السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میرا نام علی خانہ اور میں پاکستان کے بہت ہی حبثورت شہر شہر اقبال شیالکورٹ سے ہوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی ویڈیو آنے والی آپ لوگوں کو مل سکیں آج میں اسیالکورٹ کے ایک ایسے مزار شریف میں موجود ہوں آپ لوگوں کو زیارت بھی کرواؤں گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں دربار شریف سرک کے درمیان میں موجود ہے اس سائٹ پہ بھی سرک ہے اور اس طرف بھی سرک ہے اور یہ دربار شریف سرک کے درمیان میں لگتا ہے اور یہ اسیالکورٹ کی مشہور ترین جگہ شہاپورا روڈ عالم چوک کی اندر موجود ہے یہ دربار شریف یہاں پہ سرک کے درمیان میں کیسے برہاں یہ اللہ کے ولی ہیں یہ اس زمانے کے اندر اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ ہجرت کر کے سیالکورٹ میں آئے اور اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی ان کا نام حضرت سید بہار علی شاہ المروف بابا قدمہ والی سرکار کے نام سے یہ مشہور ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں دربار شریف دونوں سرکوں کے درمیان میں دربار شریف بنا ہوا ہے تو یہ اس زمانے کے اندر اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے اسلام کے بارے میں بتایا کرتے تھے تو جب یہ ہجرت کر کے سیالکورٹ میں آئے تو یہی پر رہنا انہوں نے شروع کر دیا اس زمانے کے اندر اتنا تو گھر تھے اور نہ ہی یہ رستہ بنا ہوا تھا یہاں سے جو گھاریاں گزرتی ہیں یہ سارا میدان کھلا میدان ہوا کرتا تھا تو اردگرد جو لوگ رہتے بھی تھے تو اس وقت یہودی لوگ رہتے تھے ایک یہ اللہ کے بندے اسلام اور دین کے بارے میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے تو جب یہ دنیا سے پردہ فرما گئے تیرہ سو اکتالیس کے اندر یہ پردہ فرما گئے اور اسی جگہ پہ ان کو دفن کر دیا گیا تو جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ دفن کیوں کر دیا کیونکہ اس وقت یہودی لوگ زیادہ تھے تو یہودیوں کو ان کا رہنا یہاں پہ پسند نہیں تھا تو یہاں پہ ان کی قبر مبارک تھی تو یہودی ان کی قبر کو ہتم کر دیتے تھے تو یہ قبر روز خود بہ خود بن جاتی تھی قبر مبارک کو ہتم کر دیا مطلب یہاں پہ قبر تھی تو قبر کو ہتم کر دیا یہودی آ کر قبر کو ہتم کر دیتے تھے تو قبر پھر روز خود یہاں پہ بن جایا کرتی تھی تو یہ دربار شریف یہاں پہ اس لیے بن گیا ہویا کہ پھر لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں یہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ ان کی ہی جگہ ہے تو یہاں پہ پھر آستہ آستہ مزار شریف بننا شروع ہو گیا لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو گیا یہاں پر بھی اللہ کے بندے رہتے تھے کہ یہ ان کی ہی جگہ ہے تو یہ دربار شریف تب بنا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی حوبصورت دربار ہے یہ دونوں سرکوں کے درمیان پہ یہ دربار شریف لگتا ہے یہ آپ ماشاءاللہ زیارت بھی کر سکتے ہیں ان کا نام حضرت سید بہار علی شاہ ان کا نام ہے اور یہ المروف بابا قدمہ والی سرکار کے نام سے مشہور ہے اور یہاں پڑھا کر لوگ منتے بھی مانگتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی منت اور دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اور یہ بھی اللہ کے ولی ہیں یہ ان کا دربار شریف ہے اور آئیے چلتے ہیں وہ سامنے ماشاءاللہ قبوتروں کی طرف یہ دیکھیں یہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے یہ بھی بورڈ ارس مبارک بھی ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں بورڈ کتنا بڑا بورڈ ہے بورڈ بڑا ہوا ہے ان کا نام اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں قبوتر ماشاءاللہ دربار کے اندر قبوتر بھی ہیں اور یہ وہ قبوتر ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ ہر دربار پہ کبوتر موجود ہوتے ہیں اور یہ کبوتر وہ ہیں جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو وہی لوگ پسند ہوتے ہیں جو اللہ اللہ کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ والے لوگ ہیں تو اللہ اللہ کرنے والے ہی اللہ اللہ والے کو پسند ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کبوتر بھی دربار شریف میں موجود ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا دربار شریف ہے یہ زیارت بھی آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ تو اس سائٹ پر دیکھیں اس سائٹ پر قبرستان بھی ہے یہ بھی بہت پرانا قبرستان ہے اسی دور کا قبرستان ہے یہ بہت بڑا قبرستان ہے یہ دیکھیں یہ روڈ کے اوپر ماشاءاللہ دربار شریف ہے میں آپ کو باہر سے دکھا رہا ہوں یہ روڈ کے اوپر دربار شریف ہے اور اب ہم چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں سلام کرتے ہیں پھر آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ درب آ چکا ہوں میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اندر سے مزار شریف بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے یہ پولوں کی ماشاءاللہ اور یہ آپ زیارت کر سکتے ہیں حضرت سید بہار علی شاہ المروف بابا قدمہ والی سرکار کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری بیان کی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور آپ مجھے دیجئے گا اجازت آپ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ اللہ حافظ